سب سے پہلے بات کریں گے ینگ ڈاکٹرز کے تحفظات نظر انداز کر دیا گئے ہیں حکومت نے ایم ٹی آئی ایکٹ مکمل شکل میں نافذ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے جبکہ حکومت ایم ٹی آئی ایکٹ مکمل طور پر نافذ کرے گی سوالے سے فیصلہ ہو چکا ہے اور وزریعاصم نے ایم ٹی آئی ایکٹ کو مکمل طور پر لاغو کرنے کی بھی ہدایت کر دی ہے وزریعاصم نے وزریعاصم پنجاب اور محکمہ سید سے اس حوالے سے تفصیلات طلب کرنی ایکٹ مکمل طور پر نافذ نہ ہونے کی کیا وجہ ہے تفصیلات دی جائیں وزریعاصم کی جانب سے ہدایت کی گئی ہے اور وزریعاصم کی جانب سے ہدایت کی گئی ہے کہ سٹیک ہولڈرز کے مشابرت کے ساتھ ایکٹ کو نافذ کیا جائے ایکٹ کا مقصد اسپتالوں کے نظام کی بہتری ہے وزریعاصم کی ہدایت ایم ٹی آئی ایکٹ کا نفاس گرینٹ ہیلتھ آلائنس کے احتجاز کے باعث موخر کر دیا گیا ہے ایم ٹی آئی ایکٹ کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ ینگ ڈاکٹرز کے تحفظات نظرانداز حکومت نے ایم ٹی آئی ایکٹ مکمل شکل میں نافذ کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے بلکل مکمل شکل میں نافذ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے حکومت ایم ٹی آئی ایکٹ مکمل طور پر نافذ کرے گی وزیر اعظم نے ایم ٹی آئی ایکٹ کو مکمل طور پر لاغو کرنے کی ہدایت کر دی ہے وزیر اعظم نے وزیراعہ پنجاب اور محکمت صحت سے تفصیلات مانگ لی ہے جبکہ ایکٹ مکمل طور پر نافذ نہ ہونے کی کیا وجہ ہے تفصیلات دی جائے وزیر اعظم کی جانب سے یہ بھی پوچھا گیا ہے جبکہ سٹیکھولڈرز کی مشابت کے ساتھ ایکٹ کو نافذ کیا جائے وزیر صحت کی جانب سے وزیر صحت کو یہ ہدایات جاری کی گئی ہے مزید تفصیلات جاننے کے لیے محصد موجود ہے کذافی ورڈ کذافی ورڈ بتائے گا وزیر اعظم کو کافی عرصے بعد جا کے ایم ٹی آئی ایکٹ نافذ کرنے کا ہوش آیا ہے سرسریس حوالے سے پریفنگ بھی دی گئی تہاں انہوں نے مکمل تفصیلات وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر صحت سے منگوالی ہیں کہ اس ایکٹ کو اب تک لاغو نہ کرنے کی کیا وجہات ہیں اگرچہ انہوں نے یہ بتایا گیا کہ گرینڈ ہیلڈ آلائنس کی جانب سے اس پر تحفظات ہیں جس بنیاد پر اس پر خموشی خیار کی گئی لیکن وزیر اعظم اس پر مسترد ہے کہ اب اس ایکٹ کو جو ہے مکمل طور پر فوری طور پر نافذ کر دیا جائے اور انہوں نے تفصیلات بھی منگوالی ہیں کہ تفصیلات دی جائیں کہ آخر اس میں تاخیر کیوں ہوئی اور کوشش یہ کی جاری ہے کہ اس کو اب جلد جل لاغو کیا جائے گا وزیر اعلا پنجاب کو اور محکمہ صحت کو واضح ہدایات ہیں کہ اس ایکٹ کو ہر صورت میں نافذ کیا جائے اور وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا کہ جو اگر کوئی سٹیک ہولڈرز ہیں تو انہیں یہ بتایا جائے کہ ہسپتالوں کی وہ نشکاری نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہسپتالوں کے اندر سزا اور جزا کا قانون لاکر اسے بہتری کی طرف کر رہے ہیں تاکہ مریضوں کو اس کا فائدہ پہنچ سکے اور انہیں بہتر سہولیات جو ہیں صحت کی وہ فراہم کی جا سکے اسی بنیاد پر انہیں اب تفصیلات بھی منگوائیں ہیں جو غالباً اسی ہفتے انہیں بجوا دی جائیں گی اور وزیر اعظم کی بلکل کلیر کٹ ہدایات ہیں کہ اس ایکٹ کو اب ہر صورت کے اندر جو ہے وہ نافذ کیا جانا چاہیے اور واضح رہے کہ اس ایکٹ کے اوپر جو ہے گرینڈ ہیلتھ الائنس کی جانب سے خاصے تحفظات سامنے آئے تھے اور اسی وجہ سے پنجاب حکومت نے جو ہے اس پر خاموشی اختیار کر لی تھی لیکن وزیر اعظم کی ہدایت کی جانب سے اس کے اوپر دوبارہ جو ہے وہ ورک آؤٹ شروع ہو گیا ہے قضافی بڑھ یہ بھی بتائے گا ریپیٹ کر دیجئے گا ینگ ڈاکٹرز کے تحفظات جو نظرانداز کیے گئے ہیں کون کون سے تحفظات تھے جو ینگ ڈاکٹرز کی جانب سے کیے جا رہے ہیں دیکھیں جی ان کا تحفظات جو سر فیری سے ان کا یہ کہنا تھا ہے کہ اس ایکٹ کی آرڈ میں جو ہے وہ سیریرز ڈاکٹرز کو انتقامی کاروائیوں کا نشانہ بنایا جائے گا بجائے اس کے کہ حکومت جو ہے وہ ہسپتالوں کے اندر انفرسٹرکچر کی بہتری کرے لیکن اس کی بجائے جو ہے وہ ڈاکٹرز کے اوپر قدنز لگا رہی ہیں یہ ایک مین وجوہاتی جس بنات پر کافی زیادہ احتجاج بھی کیا گیا اور وزیر سہت کو اور پنجاب حکومت کو خاصی تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا اگرچہ اس کے اندر وضاحت کی جاتی رہی کہ ڈاکٹرز کے اوپر کسی قسم کی قدن نہیں لگائی جا رہی ہے بلکہ جزا اور سزا کے قانون کے تحت جو ہے اس ایکٹ کو لایا جا رہا ہے لیکن اس کے اوپر چونکہ شور بہت زیادہ مچایا گیا اور پنجاب حکومت کو جو ہے وہ پسے پردہ جانا پڑا ہے کذافی بڑھ یہ بھی بتائے گا وزیراعظم پاکستان نے کہا ہے تفصیلات دی جائے تو کوئی ٹائم فریم ورگ بھی دیا گیا ہے ڈیڈ لائن دی گئی ہے لیکن جی ڈیڈ لائن کوئی نہیں ہے حکومت پنجاب کا اس کے اوپر مکمل ورک آٹ ہو چکا ہے صرف تحفظات کی بنا پر اور جو احتجاج کیا گیا جیس طرح سے اسے مریضوں کو چونکہ خاصی پریشانی ہوئی اس بنیاد پر حکومت نے خاموشی اختیار کی لیکن ڈیڈ لائن کوئی نہیں ہے توقع یہی ہے کہ اس ہفتے تمام جو تفصیلات ہیں وہ وزیراعظم کو بھیجوا دی جائیں گی جس کے بعد جو ہے اس ایکٹ کو نافذ کر دیا جائے گا توقع یہی ہے کہ غالباً اسی مہینے کے اندر جو ہے اس کے اوپر ایمپلیمنٹ جو ہے وہ ہو جائے گا کیونکہ وزیراعظم خاصے کنسرم نظر آ رہے ہیں کہ اس ایکٹ کو جو ہے پنجاب کے اندر لاغو کر دیا جائے اور عوام کو بہتر سہولیہ جو ہیں صحیحت کی فراہم کی جا سکے جی ٹھیک ہے غزافی بھٹ آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہی گا اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ ایمٹی آئی ایکٹ کا نفاس گرینٹ ہیٹر لائنز کے اعتجاج کے باعث موخر کیا گیا تھا اور اسے اس نفاس کی خاطر آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیراعظم کی جانب سے ہدایت کی گئی ہے کہ ایکٹ کا مقصد ہسپتالوں کے نظام کی بہتری ہے ایمٹی آئی ایکٹ کا نفاس گرینٹ ہیٹر لائنز کے اعتجاج کے باعث کیا گیا وزیر سید کا کہناہی کے سٹیک ہولڈرز کی مشابرت کے ساتھ ہی ایکٹ کو نافذ کیا جائے بلکل سٹیک ہولڈرز کی مشابرت کے ساتھ ایکٹ کو نافذ کیا جائے وزیر کو یہ ہدایات دی گئی ہیں وزیراعظم پاکستان کے جانب سے جبکہ وضوحات بھی پوچھی گئی ہیں کہ یہ اتنا لیٹ کیسے ہو گیا معاملہ لٹک کیسے گیا ایکٹ کا بکسر ہسپتالوں کے نظام کی بہتری ہے وزیراعظم کی جانب سے کہا جا رہا ہے جبکہ ایمٹی آئی ایکٹ کا نفاس گرینٹ ہیٹر لائنز کے اعتجاج کے باعث موقر کیا گیا تھا اور اب دوبارہ یہ پنڈورا باکس کھل گیا ہے ینگ ڈاکٹرز کے تحفظات پھر سے سامنے آ جائیں گے اور نظرانداز کیے گئے ہیں حکومت نے ایمٹی آئی ایک مکمل شکل میں نافذ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے حکومت ایمٹی آئی ایک مکمل طور پر نافذ کرے گی وزیراعظم نے واضح بتا دیا وزیراعظم نے ایمٹی آئی ایک کو مکمل طور پر لاؤو کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی ہے اس حوالے سے وزیراعظم نے وزیراعظم پنجاب، سردہ عثمان مزدار اور محکمہ صحت سے بھی تفصیلات مانگ لی ہیں وزیراعظم کہتے ہیں تفصیلات دی جائیں ایک مکمل طور پر نافذ نہ ہونے کی کیا وجوہات ہیں ینگ ڈاکٹرز کے جو تحافظات ہیں انہیں مکمل طور پر نظرانداز کیا گیا ہے اور ہدایت کی گئی ہے وزیراعظم کو سٹیک ہولڈرز کی مشابرت کے ساتھ ہی ایکٹ کو نافذ کیا جائے ایک کا مقصد اسپدالوں کے نظام کی بہتری ہے وزیراعظم کی جانب سے یہ ہدایت کی گئی ہے اور ایمٹی آئی ایکٹ کا نفذ کے احتجاج کے باعث یہ نظرانداز کیا گیا ہے اور حکومتی ایمٹی آئی ایکٹ کو مکمل شکل میں نافذ کرنے کا اس حوالے سے فیصلہ گیا ہے اور احتجاج ہے جسے موخر کیا گیا تھا جو کہ ایمٹی آئی کے نفاظ کی خاطر کیا جا رہا تھا مگر ینگ ڈاکٹرز کے جتنے بھی تحافظات ہیں انہیں مکمل طور پر نظرانداز کرتے ہوئے اس ایکٹ کو مکمل طور پر نافذ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے وزیراعظم کی جانب سے وزیراعظم کی جانب سے ہدایت کی گئی ہے کہ سٹیک ہولڈرز کی مشاوت کے ساتھ ہی اس ایکٹ کو نافذ کیا جائے اور ایکٹ کو نافذ کرنے کا بنیادی مقصد ہسپدالوں کی بہتری ہوگا ہسپدالوں کی بہتری کے لیے اس ایکٹ کو نافذ کیا جا رہا ہے وزیراعظم پاکستان کی جانب سے یہ موقع میں اختیار کیا جا رہا ہے جبکہ وزیراعظم نے ایمٹی آئی ایکٹ کو مکمل طور پر لاکو کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے وزیراعظم نے وزیراعظم پنجاب اسمہ بزار اور محکمت صحت سے بھی تفصیلات مانگ لی ہیں جبکہ وزیراعظم پاکستان عمران خان کہتے ہیں کہ ایکٹ مکمل طور پر نافذ نہ ہونے کی کیا وجہ ہے تفصیلات بھی دی جائیں جبکہ سٹیک ہولڈرز کی مشابت کے ساتھ ایکٹ کو نافذ کیا جائے وزیراعظم صحت کو ہدایت کی گئی ہے ہمارے ساتھ موجود ہے چیئرمن گرینڈ ہیلت آلائنز ڈاکٹر سلمان حسی بوش اگر آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا بتائیے گا ایک بار پھر ایم ٹی ایک کو نافذ کرنے کے حکامات جاری کیے گئے ہیں وزیراعظم پاکستان کے جانب سے آپ کا لائے مل کیا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحمن جکی آپ نے بڑے اہم ایشو کی طرف سوال اٹھایا ہے وہ حکومت جو خود تو ہر طرح کی انکواری سے بچنے کے لیے کورس کے پیچھے چھپی ہوئی ہے اسٹے آرڈرز کے پیچھے چھپی ہوئی ہے اس حکومت کو خوش کے نافل لینے چاہیے کہ جو قانون انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے غریب عوام کی خلاف ورزی ہے اور اسی بنیادوں پر عدالت میں روکا ہوا ہے اگر یہ اس کو زور گبردستی سے عدالتی حکامات کے اگینس جا کے انپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو پہلے ہم نے جو ارتار یا حضیجاج ختم کیے ہیں وہ صرف اور صرف ہم نے عدالتی حسامات پر کی ہیں اگر انہوں نے کسی بھی طرح کی عدالتی حکامات کی خلاف ورزی کی تو پورے پنجاب میں پر حسیجاج کیا جائے گا اور ایسا کوئی بھی کام نہیں کرنے دیے جائے گا جو غیر آئینی ہے غیر قانونی ہے اور ایسا کوئی بھی بلپاس انشاءاللہ ہم نہیں ہونے دیں گے ڈاکٹر سلمان عصیب صاحب یہ بھی بتائے گا کہ اس حوالے سے وزریعاصم کا کہنا ہے کہ سیکٹ کے نفاس کرنے سے ہسپتالوں کے نظام میں بہتری آئے گی کیا صرف اس حسیج کو نافذ کرنے سے ہی ہسپتال بہتر ہو جائیں گے ٹھیک ہے ڈاکٹر سلمان حصیب چیئرمن گرینڈ ہیڈر لائنز نے واضح بتایا ہے کہ احتجاج کیا جائے گا بہت شکریہ صاحب نے اپنا قیمتی وقت دیا جبکہ آپ کو بتائیں کہ وزیراعاصم پاکستان عمران خان نے واضح اقامات جاری کر دیا کہ ایم ٹی آئی ایک کا نفاس کیا جائے جلد از جلد کیا جائے اور تحقیقات بھی کی جائے اور بتایا جائے کہ کیوں اب تک اس کا نفاس نہیں ہو سکا ہے کیا وجوہات ہیں جبکہ وزیر صحت کو اس حوالے سے ہدایات بھی جاری کی گئے کہ سٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے ساتھ ایک کو نافذ کیا جائے ایک کا مقصد اس طالب کے نظام میں بہتری ہے وزیراعاصم کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے جبکہ ایم ٹی آئی ایک کا نفاس گرینڈ ہیلڈ الائنز کی احتجاج کے باعث ہی مواخر کیا گیا تھا جسے اب دوبارہ شروع کیا جائے گا ڈاکٹر کی جانب سے بتا دیا گیا ہے جبکہ آپ کو بتائیں گے ینگ ڈاکٹرز کے تحفظات جو کہ توں ہیں اور نظر انداز کر دیا گئے ہیں حکومت نے ایم ٹی آئی ایک مکمل شکل میں نافذ کرنے کا فیستہ کر دیا ہے ہمیں چون کیا ہے زاہی چوتھوی نے زاہی چوتھوی بتائے گا ایم ٹی آئی ایک کا نفاس کر دیا گیا ہے وزیراعاصم کی جانب سے ہدایات کی گئی ہیں اور ینگ ڈاکٹرز کے تحفظات کو ایک بات باپے سے نظر انداز کیا گیا ہے کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے زاہی چوتھوی کیا آپ ہمیں سن سکتے ہیں زاہی چوتھوی سے رابطہ ٹیکنیکل وجوہات کے بنا پر نہیں ہو پا رہا ہے رابطہ دوبارہ کرنے کی کوشش کریں گے جبکہ حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ایم ٹی آئی ایک کو مکمل طور پر نافذ کیا جائے گا وزیراعاصم نے ایم ٹی آئی ایک کو مکمل طور پر لاغو کرنے کی ہدایات بھی کر دی ہے جبکہ وزیراعاصم نے سوالے سے وزیراعاصم پنجاب اور محکمت صحت سے تفصیلات بھی مانگ لیا ہے ایک مکمل طور پر نافذ نہ ہونے کی کیا وجوہات ہیں تفصیلات دی جائے وزیراعاصم کی جانب سے واضح طور پر سوالات کیے گئے ہیں زاہی چودھری سینئر ہیلتھ رپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے زاہی چودھری صاحب بتائیے گا وزیراعاصم پاکستان کی جانب سے احکامات جاری کر دیئے گے ایم ٹی آئی ایک کو نافذ کیا جائے اب ینگ ڈاکٹر سے احتجاج کریں گے عوام کا کیا ہوگا آج جی یہ جو تمام معاملہ ہے میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹوشنز ایکٹ کا اس حوالے سے جو اصل حقائق ہیں ان سے ابھی تک جو ہے وہ وزیراعاصم کو آگاہ نہیں کیا گیا پنجاب حکومت وزیر صحت کی جانب سے اصل حقائق جو ہے وہ نہیں بتائے گئے کہ پنجاب میں جو ٹیچنگ حسبتال ہیں وہ پہلے ہی جو ہے وہ جو اٹانومس میڈیکل انسٹیٹوشن ایکٹ ہے ایم آئی ایکٹ اس کے تحت خود مختار ادارے ہیں لیکن ان کی خود مختاری جو ہے وہ آج تک ایکسرسائز نہیں کی گئی تمام تاریخ تیارات جو ہے وہ جو ان کے تمام جو مالی معاملات ہیں انتظامی معاملات ہیں ان میں بھی مکمل طور پہ جو ہے وہ پنجاب حکومت کی میکمہ سپیشلائز ہیلتھ کی وزیر صحت کی جو بداخلت ہے اب وہ اپنے اروج پر ہے تو پہلے حاصل جو خود مختاری ہے وہ ہی نہیں دی گئی ان انسٹیٹوشنز کو اور اوپر سے جو ہے وہ وزیر آدم کی قائم کردہ جو ٹاس فورس تھی اس نے یہ نادر شاہی حکم دیا کہ یہ میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹوشن ایکٹ جو ہے وہ نافذ کیا جائے جس طرح یہ کے پی کے میں انٹروڈیوز کروایا گیا ہے تو وزیر آدم کو اس موقع پر یہ نہیں بتایا گیا کہ پہلے ایک خود مختاری موجود ہے اب اس ایم ٹی آئی ایکٹ کے اوپر جو سب سے زیادہ اہم تحفظات ہیں نہ صرف جو ہے وہ ینگ ڈاکٹرز کے بلکہ نرسز پیرامیڈکس اور تمام جو میڈیکل فرٹینٹی ہے وہ اس کے اوپر اپنے ایمٹرز بھی شامل ہیں کہ اس میں سرکاری ملازمت کا جو درجہ ہے اب تک وزیر آدم پاکستان کو مکمل تحفظات کے حوالے سے آگا رہے گیا بہت شکریہ اور ابھی آپ کو برائے راستی جنی سیٹی آف لاہور کا دسوان کانوگیشن جاری ہے گورنر پنجاب اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں سیلیبریٹ کرتی ہیں لیکن جب مقابلہ انڈیا سے ہو اور پھر جیتے ہیں تو اس کے لیے تعلیہ دس گناہ ہو جاتی گورنر پنجاب چودری محمد سرور تقریب سے خطاب کر رہے ہیں بلیٹر میں حاصل ہوں گے اس پر ایک کے بعد ہمارے ساتھ رہے ہیں ویلکم ایک ناصری نبیہ آپ کو بتائیں کہ نواز شریف کی زمانت منسوقی کے لیے محکمہ داخلہ نے کمیٹی قائم کر دی ہے اور کمیٹی نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹ زمانت منسوقی کے حوالے سے رائے دیکھی جبکہ صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کمیٹی کے سربراہ ہوں گے وزیر صحیحت یاسمین راشد ایڈیشنل چیف سیکیٹری ہوم مومن آغا میمبر ہوں گے جبکہ آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ نواز شریف کی زمانت منسوق کے لیے محکمہ داخلہ نے کمیٹی قائم کر دی ہے کمیٹی نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹ زمانت منسوقی کے لیے رائے بھی پیش کرے گی اور صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کمیٹی کے سربراہ ہوں گے وزیر صحیحت یاسمین راشد ایڈیشنل چیف سیکیٹری ہوم مومن آغا اس کمیٹی میں ممبر ہوں گے اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ بینک من داخلہ نے کمیٹی قائم کر دی ہے نواز شریف کی زمانت منسوقی کے حوالے سے اور کمیٹی نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹ زمانت منسوقی کے حوالے سے رائے دے گی جس کے سربراہ صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت ہوں گے وزیر صحیحت یاسمین راشد ایڈیشنل چیف سیکیٹری ہوم مومن آغا اس کے ممبر ہوں گے اپ ڈیٹ کرتے چلیں آپ کو نواز شریف کی زمانت منسوقی کے حوالے سے مہکمہ داخلہ نے کمیٹی قائم کر دی ہے اور کمیٹی نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹ زمانت منسوقی کے حوالے سے رائے دے گی بلکل تین رکھنی کمیٹی قائم کی گئی ہے جس کے سربراہ بنائے گئے ہیں وزیر قانون صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت اور یہ کمیٹی جو ہے صفارشات پیش کرے گی اور ریپورٹ زمانت منسوقی کے حوالے سے رائے بھی پیش کی جائیں گی جبکہ نواز شریف کی زمانت منسوق کے لیے مہکمہ داخلہ کی جانب سے کمیٹی قائم کی گئی ہے آگے بڑیں گے پنجاب یوت فیسٹیول کرپشن کیس کی بات کریں گے رانا مشہود کی آج نیب تلبی ہے مصروفیت کے وجہ سے آج نیب میں پیش نہیں ہو سکتا رانا مشہود کی جانب سے یہ کہا گیا ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ نیب کو لیٹر لکھ دیا گیا ہے اگلی تاریخ دے دیں پیش ہو جاؤں گا نیب نے جب بلایا پیش ہوا جو ریکارڈ مانگا فراہم کر دیا ہے رانا مشہود احمد کی جانب سے اس موقع پر یہ کہا گیا ہے پنجاب یوت فیسٹیول کرپشن کیس کے حوالے سے اپڈیٹ کریں کہ رانا مشہود احمد کی آج نیب میں تلبی کا یہ ماملہ ہے اس موقع پر ان کا کہنا ہے کہ مصروفیت کے وجہ سے آج نیب میں پیش نہیں ہو سکتا نیب کو لیٹر لکھ دیا ہے کہ اگلی تاریخ دے دیں پیش ہو جاؤں گا بلکل اگلی تاریخ دے دیں پیش ہو جاؤں گا رانا مشہود کی جانب سے یہ کہا گیا ہے تدا کی گئی ہے نیب نے جب بلایا پیش ہوا ہوں جو ریکارڈ مانگا فراہم کیا ہے رانا مشہود کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مصروفیت کے وجہ سے آج نیب میں پیش نہیں ہو سکتا ہوں پنجاب یوت فیسٹیول کیس کرپشن کیس ہے جس میں رانا مشہود کی آج نیب میں تلبی ہے خبرنگی آپ کو لاہور ہائی کورٹ سے جہاں پر لیگی رانمار رانا مشہود احمد نے نیب میں دوبارہ تلبی کا نوٹس چیلنج کر دیا ہے نخواف میں شیر میں نیب دی جی نیب سمیت دیگر کو فرق بنایا گیا ہے بلکل دیگر کو فرق بنایا گیا ہے پبلک اکاؤنٹس کی بات کی جائے تو ہولڈر کے اختیارات سے تجاوز سے متعلق بھی جواب مانگا گیا ہے جبکہ آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اسی حوالے سے کہ نیب دوہزہ سترہ میں انکوائری بند کر چکا ہے دوبارہ تلب کیا گیا ہے درخواد بزارتی جانے سے یہ موقع میں اختیار کیا جا رہا ہے اور صدا کی گئی ہے کہ نیب تلبی کا نوٹس غیر آئینی قرار دے کر کل ادم قرار دے قتل ہوا لیکن ثبوت نہ مل سکے مفاخر عدیل کیس کی تفتیش اغوا سے قتل کے زاویوں سے شروع کر دی گئی ہے زیر حراست اصد بھٹی نے شہباز تطلا کے قتل کا انکشاف کر دیا اصد بھٹی کی نشاندہی پر تیسری بار فیزیکل شواہد چیک کیے گئے تیسری بار چیکنگ میں بھی جھو شواہد ہاتھ نہ لگ سکے کھلے ذرائقہ بنانا ہے کہ اصد بھٹی کے انکشاف سچ ہونے کا احسار صرف شواہد پر ہے فیصل چانگھر سے ملنے والی شواہد قتل ثابت کرنے کے لیے ناکافی ہیں جائے وکوا کو دھونے کی وجہ سے اہم شواہد ضائع ہو جانے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے جائے وکوا دھونے کے لیے واتر باؤزرز اب باس لائن سے بلوایا گیا تمام تر کوششوں کے باوجود لاش یا خون کے نمونے نہیں مل سکے ہیں تفتیشی ذرائقہ یہ بتانا ہے قتل میں ملوث نہیں شواہد ضائع کرنے میں معاونت کی گئی اصد بھٹی کی جانب سے یہ انکشاف بھی کیا گیا ہے بلکل اصد بھٹی کی جانب سے یہ انکشاف کیا گیا ہے قتل ہوا لیکن ثبوت نامل سکا مفخر عدیل کیس کی تفتیش اغوا سے قتل کے زابیوں پر شروع کر دی گئی ہے زیرہ رہاست اصد بھٹی نے شہباز تطلا کے قتل کا انکشاف کر دیا ہے اصد بھٹی کی رشاندی پر تیسری بار فیزیکل شواہد چیک کیے گئے ہیں ٹاؤن ہاؤن سے خبر دیں گے جہاں پر میٹرپولٹن کارپوریشن کے دس بیلڈنگ انفورسمنٹ انسپیکٹرز کی اخار پچھار کا یہ معاملہ ہے اور بیلڈنگ انسپیکٹر تاہیر حفیظ کو عزیز پھٹی زون سے شالما زون تائینات کر دیا گیا انفورسمنٹ انسپیکٹر محمد ارفان کو گلپر کشوبہ پلاننگ میں تائینات کر دیا گیا ہے بیلڈنگ انسپیکٹر بلال احمد اور انفورسمنٹ انسپیکٹر نئی مختر کو داتا گنج بخش زون تائینات کر دیا گیا ہے بیلڈنگ انسپیکٹر محمد ارف کو نشتر زون کو تائینات کر دیا گیا ہے جبکہ تکرروی کے منتظر بیلڈنگ انسپیکٹر ارسلان جمیل کو عزیز بھٹی زون تائینات کر دیا گیا ہے تکرروی کے منتظر بیلڈنگ انسپیکٹر وقتاز جعوید کو سمن آباد سمن زون تائینات کر دیا گیا ہے اور بلڈنگ انسپیکٹر وحید الدین کو سمنباد زون راوی زون تائنات کیا گیا ہے جبکہ آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ بلڈنگ انسپیکٹر اسلم بھٹی کو علامہ اقبال زون تائنات کر دیا گیا ہے میٹو پولٹن آفیسر پلاننگ ون رانہ نبید اختر نے تکرو تبادلے کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے جب بلکل اس سوالے سے نوٹفیکیشن جاری ہو چکا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ٹاؤن ہول میں میٹو پولٹن کارپولیشن کے دس بلڈنگ انفورسمنٹ انسپیکٹرز کی تائناتیاں کی گئے ہیں آگے بڑھتے ہیں سپیکر چودی پرویز جلائی سے مظہر علی آرف محمود کی ملاقات ہوئی ہے جبکہ سمندری سے دو سابق ایم پی اے مظہر علی آرف محمود کاف لیک میں شامل ہو گئے ہیں آئینہ بلدیاتی الیکشن کاف لیک کے پلاتفارم سے لڑیں گے مظہر علی کی جانب سے کہا گیا ہے جبکہ سپیکر سے ملاقات میں ایم این اے مولا صلاحی سینجر کامل علی آخا بھی موضوع تھے اسی حوالے سے جانتے ہیں علی اکبر سے علی اکبر کیا تفصیلات ہیں جب بلکل مسلم لی کاف میں سیاسی رینماوں کی شمولیت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے سپیکر پنجاب سمبلی اور مسلم لی کاف کے رینما چودی پرویز لائی سے پیسن آباد سے تعلق رکھنے والے دو سابق ارہاکین سبائی سمبلی مظہر علی گل اور عارف محمود گل نے ملاقات کیا اور اس موقع پر انہوں نے مسلم لی کاف کی قیادت چودی شجاعت چودی پرویز لائی اور مونس لائی پر اتمہات کا اظہار کرتے ہوئے مسلم لی کاف میں بقیدہ شمولیت کا اعلان کیا ہے اس موقع پر سپیکر پنجاب سمبلی چودی پرویز لائی کا یہ کہنا تھا کہ فیصل آباد میں ان کی شمولیت سے جائے پالٹی مزید مضبوط ہو کیونکہ یہ کہنا تھا کہ مسلم لی کاف کے دور میں ہونے والے جو کام تھے آج بھی لوگ ان کو یاد کرتے ہیں جبکہ مسلم لی کاف میں شامل ہونے والے سابق ارہاکین سبائی سمبلی کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے مکمل اعتماد کیا ہے چودی شجاعت سانو چودی پرویز لائی پر ان کا یہ کہنا تھا کہ آج بھی لوگ جو ہے وہ خاص طور پر جو مسلم لی کاف کے دور میں ترکیاتی کام ہوئے تھے ان کو یاد کرتے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ مسلم نکاو باہد سیاسی جماعت ہے جو وقی تجربتی ہے اور عوام کی ترجمان دی ہے مزر علی اور عارف شامل ہو گئے کافلک میں بہت شکریہ علی اکبر تفصیلات صحاہ کرنے کے لئے جبکہ دوسری جانب صدر مسلم نگو لاہور پرویس ملک خواجہ عمران عزیر کی ارشد رزا کے گھر آمد ہوئی ہے لیگرانووں نے سابق وائز شیئرمن ارشد رزا کے انتقال پر اہر خانہ سے اثار تاثیر کیا ہے ایم این اے رانہ مبشر اقبال آزم سندھو رانہ راشد منحاس ڈاکٹر مشتاق گجر بھی موجود ڈاکٹر اقبال مغل ملک مشتاق نعیم کمر ایڈوکیٹ صحاب زادہ عدیل یونس بھی اس موقع پر موجود اور عمیر انساری چودری رمضان میاں شبیر سمیت دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے شہر میں تین روزہ پولیو مہم کا افتتاہ کر دیا گیا ہے افتتائی تقریب فلٹر کلینک وحدت کالونی میں منعکت کی گئی ہے افتتائی تقریب میں سبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود رشید ہیں جو کہ شریک ہوئے ڈاپورٹی کمیشنر دانش افزال ایڈیشنل ڈاپورٹی کمیشنر صفتر وکف نے اس موقع پر شرکت کی حکومت پولیو کے خوابنے کے لیے متحرک ہے میاں محمود رشید کی جانب سے اس موقع پر مزید کیا کہا گیا جانتے ہیں اسمان علیم سے جی اسمان جی بلکل شہر لاہور میں تین روزہ پولیو مہم کا بقاعدہ طور پر افتتاہ جو ہے وہ وحدت فلٹر کلینک میں کیا گیا ہے جہاں پر میکمہ ہاؤسنگ کے وزیر جو ہیں محمود رشید وہ بھی آئے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیپٹی کمیشنر لاہور دانش افزال ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل صفدر حسین ورد بھی یہاں پر موجود تھے اور یہاں پر جو پولیو کی کیمپین ہے اس کا افتتاہ کیا گیا ہے پولیو کے حوالے سے یہ جو تین روزہ کیمپین ہے اس کے بعد دو کیچپ ڈیز بھی چلائے جائیں گے جن میں مجبوری طور پر ساڑھے پانچ ہزار ٹیم جو ہیں وہ شہر کے مختلف علاقوں میں ڈیوٹیاں سر انجام دیں گی اور تقریباً انیس لاکھ سے زائد پانچ سال سے کم عمر بچوں کو جو ہے وہ پولیو کے قطرے پلانے کا ٹارگٹ پورا کریں گے سر بتائیے گا کس طرح کی تیاری ہے اس سے پہلے جو ہے وہ ٹریننگ کے عمل بھی جو ہے میں دیکھنے میں نظر آئے پولیو ٹیمز کے حوالے سے اور اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پولیو کے خاتمے کے حوالے سے زل انظامے کے ساتھ تک متحرک ہے جی اس میں ہماری جو ٹریننگز ہیں جو شیڈیول ہے وی ایچو کی طرف سے ہمیں آتا ہے اس کے مطابق ہنڈر پرسنٹ کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہیں جیسے آپ نے بتایا ساڑھے پانچ ہزار سے زیادہ ٹیمز ہیں جو اس وقت پولیو کی اس کیمپین میں حصہ لے رہی ہیں اور انیس لاکھ کے قریب ٹارگٹ ہے ہمارا جو پانچ سال سے کم ابر بچوں کا ہمارا آپ کے توسط سے یہی اپیل ہے تمام والدین سے کہ وہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے لازمی پنائیں اور اپنے ہمسائے میں اردگرد اگر کوئی رہ گیا ہے تو وہ بھی ہماری ٹیمز کو ہمارے ٹال فری نمبرز پر لازمی متعلق کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ بچوں کو یہ کوریج کریں اور اس موزی مرض سے چھٹکارہ حاصل کر سکیں مجھے یہ بھی بتائیے گا ریفیوزل کیسیز کو یعنی کہ ٹیکل کرنے کے حوالے سے کیا سٹریٹیجی بنائے گی یا اسے قبل خصوصی ٹیمیں ڈیپیوٹ کی گئی تھی جو صرف ریفیوزل کیسیز کو دیکھتی تھی باقی ٹیمیں اسی طرح اپنا روٹین ورد جو ہے وہ کرتی رہتی تھی اس دفعہ پولیو کیمپین میں کیا سٹریٹیجی ہے جی بلکل سپیشل ٹیمز ہیں ان کی مانٹرنگ ہمارے اسسٹن کمیشنر اپنی تحصیل کے لیول پر کرتے ہیں جہاں کہیں ہمیں ریفیوزل کا کوئی اس طرح کا آتا ہے تو وہ فوری پولیو ٹیم جو ہے اپنے کوارڈینیٹر کے ثروہ اسسٹن کمیشنر کو کرتی ہے اور اسی کی وجہ سے ہمیں لاسٹ کمیشنر میں یہ کامیابی رہی کہ ہمارے لاہور میں پہلی دفعہ ریفیوزل جو تھے وہ زیرو تھے لیپٹی کمیشنر لاہور دانی شفدال کی گفتگو آپ نے سنی ان کا یہی کہنا تھا کہ ریفیوزل کیسی اس کو ٹیکل کرنے کے حوالے سے بہت شکریہ عثمان علی حاضر ہوں گے بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے سیڈی فاری ورکم ایک ناظرین قتل ہوا لیکن ثبوت تامل سکا مفخر عدیل کیس کی تفتیش اخواہ سے قتل کے زاویوں پر شروع کر دی ہے اور زیرے حراست اصد بھٹی نے شہباف تتا کے قتل کا انکشاف کر دیا ہے بلکل اصد بھٹی کی نشاد دہی پر تیسری بار فیزیکل شواہد چیکیے گئے ہیں تیسری بار چیکنگ میں بھی توس شواہد ہاتھ نہ لگ سکے اصد بھٹی کے انکشاف سرچ ہونے کا انحصار شواہد پر ہے پولیس کی جانب سے کہا جا رہا ہے اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے صرف موجود ہیں کرائم ریپورٹر ارفان ملک ارفان ملک بتائے گا پولیس نے تو گھٹنے ٹیک دی ہیں سابی کڈیشنل اٹورنی جنرل شہباز تتلا اور ایس ایس پی مفخر مفخر دین کے جو پرسرار غائب ہونے کے حوالے سے کیس میں اہم پیشرفت ہوئی ہے اس کے اندر جو گرفتار ملزم ہے اصد بھٹی جو تیسرا اینشاہد تھا اور اس موقع کے اوپر تین لوگ موجود تھے جس میں ایس ایس پی مفخر دین شہباز تتلا اور اس کے ساتھ ساتھ اصد بھٹی بھٹی جس کو گرفتار کیا گیا ہے اس کی جانب سے ایک اہم انکشاف ہوا ہے اور اس میں انکشاف میں یہ بتایا گیا ہے اصد بھٹی کی جانب سے کہ شہباز تتلا کو قتل کر کے ان کی لاش ڈسپوز آف کر دی گئی ہے اس حوالے سے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ کیونکہ یہ تین لوگ ہی تھے اس رات موقع پر موجود چھے تاریخ جے فروری کی رات تھی ہے اور فیصل ٹون جو گھر یاشی کے لیے لیا گیا تھا مفخر دین کی جانب سے اس گھر میں یہ تینوں ملزم تینوں افراد موقع پر موجود تھے جس میں سے ایک نے یہ انکشاف کیا ہے لیکن پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ابھی تک کیس کے اندر کوئی ڈیڈ باڈی یا کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ملا جو اصد بھٹی کے اس بیان کی تصدیق کرتا ہو کہ شہباز تتلا کو قتل کیا گیا ہے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ موقع سے تین دفعہ ایویڈنس کٹھے کیے گئے شہباز تتلا کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ اصد بھٹی کے انکشافات کے بعد تین دفعہ فرانزک سائنس لیبارٹری نے فیصل ٹون گھر جس کو مکمل طور پر دھو دیا گیا تھا باس لائن جو پی سی فاروق آباد میں ہے وہاں سے وارٹر باؤزر منگیا گیا تھا اور اس وارٹر باؤزر کی مدد سے جو پولیس اہل کار وہاں پر تائنات تھے انہوں نے اس گھر کو مکمل طور پر دھو لیا گیا تھا ان تمام افراد کو بھی حراست میں رکھا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اصد بھٹی جو اینی شاہد تھا اس نے ہی جو انکشاف کیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ابھی تک اس کے انکشافات کے اوپر جو تحقیق کا رخ جو ہے وہ تو تبدیل ہوا ہے اس میں اب اگوا کے بعد اب قتل کی حوالے سے کیس کی تحقیقات کی جاری ہیں لیکن سوس ایویڈنس جو ہیں وہ ابھی تک پولیس کو نہیں مل سکے اور اسی حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ اصد بھٹی کا جو بیان ہے اس کو رکارڈ کا حصہ تو بنا لیا گیا ہے لیکن اس کے ایویڈنس جو ہیں وہ ابھی تک سامنے نہیں آسکے اور اس حوالے سے فرانسک سائنس لیبارٹری نے بھی موقع سے شواہد اکٹھے کرنے کی کوشش کیے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو پہلیوں کے اوپر تحقیقات جاری ہیں اور جلد ہی اس کیس کو وائنڈ اپ کر لیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایس ایس پی مفخر عدیل جو ہیں وہ ابھی تک جو ہے وہ لا پتہ ہیں اور اس حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ ان کی گرفتاری کے لیے بھی مختلف ان کے دوستوں اور قریبی عزیزوں کے گھروں پہ بھی پولیس کو بھی بھی چھو سواہد کا انتظار ہے بہت شکریہ ارفان ملے پاکستان میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد بہار آپ کو شکست دے کر کبرڈی ورلڈ کپ کی ٹرافی اپنے نام کر لی کوش ہاکی سنوکر کرکٹ کے بعد پاکستان کبرڈی میں بھی عالمی چیمپئن بن گیا کبرڈی ورلڈ کپ کے فائنڈل میں پاکستان نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد بھارت کو دو پوائنٹ سے شکست دے کر عالمی کپ جیت لیا کنجاب سیڈیو میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والے فائنڈل کے پہلے ہاف میں بھارت کو پاکستان پر چھ پوائنٹ کی برتری حاصل تھی پہلے ہاف میں پاکستان کے سٹوپر مدی مقابل کھلاریوں کو روکنے میں ناکام رہے جبکہ شفیق چشتی وقاس بٹ اور عفان مانا کو بھارتی سٹوپرز روکنے میں کامیاب رہے پہلے ہاف میں بھارت کو اٹھانہ کے مقابلے میں چوبیس پوائنٹ سے برتری حاصل تھی دوسرے ہاف میں پاکستانی ریڈرز اور سٹوپرز نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے میچ میں کم بیک کیا پاکستانی کھلاریوں خاص طور پر ملک بنی آمین کو کوئی بھارتی سٹوپرز روکنے میں کامیاب نہ ہو سکا دوسرے ہاف میں رفیق چشتی وقاس بٹ کے ساتھ چوپ لائن میں مشرف جعوید اور شانی بسران بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا میچ کے دوران تین سے چار مرتبہ بھارتی کھلاریوں نے یقینی شکست کو دیکھتے ہوئے رائے فرار اختیار کرنے کی کوشش کی گورن پنجاب چوہدری محمد سرور صوبائی عزیرے کھیلتائی تیمور خان بھٹی دیجی سپورٹ پنجاب ادنان ارشد اولک اور سیکٹری سپورٹ پنجاب احسان بھٹا نے کھلاریوں میں انعامات تقسیم کیے ورلکہ میں کامیابی بر پاکستان کو ایک روڑ پہ جبکہ رنڈانہ بہترین ٹیم کو پچھتر لاکھ روپے کا انعام دیا گیا فائنل کے احتتام پر آتش بازی کا شاندار مظاہرہ بھی کیا گیا کیمرہ ٹیم کے ہمراہ حافظی شہباز علی شیٹی پوڈیڈو پاکستان قبدی ٹیم کو قبدی کا ورلڈ کپ جیتنے پر مبارک بات کی قرارداد ہے جو کہ جمع کروائی گئی ہے اپ ڈیٹ کرتے چلے آپ کو پاکستان قبدی ٹیم کو قبدی کا ورلڈ کپ جیتنے پر مبارک بات کی قرارداد جمع کروائی گئی ہے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی دیکھتے رہیے سٹی فورٹیٹو